روح سے روح کی ملاقات ہے یہ جو عشق ہے خوابوں کی تعبیر ہے یہ چاہت کی تصویر ہے بن کے علامتِ عشق یہ تاج محل ہر دل میں تعمیر ہے ممتاز محل ممتاز محل ممتاز محل ساتھیوں ہم جلد ہی انشاءاللہ جکن کے لیے روانہ ہوں گے جنگ کی تیاریاں کی جائے محاوت خان تم نے جو میدان جنگ میں جہر دکھائے ہیں وہ دیکھ کر ہمیں ہمارے مرہوم شہر شیر افغن کی یاد آگئی آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابھی سے ملکہ نور جہاں سلطنت مغلیہ حکومت کے کاموں کو انجام دیں گی سیاست میں لوگ شترنج کی چالیں چلیں لگ گئے ہیں کبھی کبھی ایک پیادا بھی باششاہ کو مات دے دیتا ہے ملکہ آلیا کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب تمہاری ملکہ آلیا کی وجہ سے ہوا ہے انہیں کی حوصلہ افضائی سے ہم نے ناممکن کو بھی ممکن کر دیا کلکل صحیح کہہ رہے ہیں ساہبِ آلم ملکہ آلیا ہے ہی تاریخِ کابل تاریخِ ہندوستان میں آج تک کوئی ملکہ یا کوئی رانی ایسی نہیں ہوئی جس نے باششاہ کا ساتھ جنگ کے میدان میں بھی دیا ہو آفرین آفرین ست آفرین ملکہ آلیا سلار محبت کان تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو ملکہ آلیا آداب ملکہ آلیا خورم کندار جت کر آگے یہ ہماری ہارے محبت کان پچھلی بار ہم نے جو کہا تھا آپ نے اس پر گوھر کیا ہاں ملکہ آلیا ہمیں آپ کی تجویز مناسب لگی خورم آپ کے بھائی آصف خان کا داماندھ ہے اور خورم اور آصف اگر مل گئے تو بغاوت کا اندر شاہ ہے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آصف خان آپ کا دشمن ہو چکا ہے کیونکہ بھرے دربار میں اس کی بجائے کھلت ہم نے آپ کو پیش کی تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملکہ آلیا آپ آصف خان کو کسی صوبے کی صوبے داری کے لیے روانہ کریں اور میں اسے ملک ادم کے لیے روانہ کر دوں گا بہت خوب محبت کان ہمیں آپ اجازت دیں آداب علی جہاں شہزادے آپ سے ملنے آپ کے استاد مہترام مہاوت خان آئے ہیں انہیں اہترام کے ساتھ اندر لے آئی ہے جو حکم آلام پنا موسیقی 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 استاد موترم اتنے صبح صبح سب خیریت تو ہے خیریت تو رخصت ہو گئی ہے استاد خرم ساجش زہن یہ ہے کہ نور جہاں اپنے آیاش دامان شہریار کو سلطنت مغلیہ کا وارث بنانے کا خواب دیکھتی ہیں اور وہ مجھے اپنے ساجش میں شامل کرنا چاہتی ہیں اونچے عہدے سپہا سالار بنانے کا حرص دے کر مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہیں مگر استاد خرم میں پتھان ہوں کوئی دوگلا نہیں میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا ہے اس آیاش بزدل شرابی شہریار کے زیر سایہ میں حکومت میں رہوں یہ قطعی ناممکن ہے شہجادہ خرم میں اپنے زندگی کے آخری لمحات تک صرف آپ کے ساتھ ہوں صرف اور صرف اپنی آخری سانسوں تک آپ کے ساتھ ہمیں ناز ہے آپ پر استاد مہتران ناز ہے آپ پر نور جہاں لاکھ سازی شکر لے مگر اوپر والے کے آگے اس کی ایک نہ چلے گی ہمارا خیال ہے کہ آپ اس سے ملے رہے اور اسے مغالطے میں رکھ کر ہمیں اندر کی خبریں دیتے رہے شہجادہ خرم آپ کا حق میرے سراکھوں پر آپ نے جیسا کہا بلکل ویسا ہی ہوگا ہم نور جہاں سے ملنے ضرور چاہیں ہم نور جہاں سے ملنے ضرور چاہیں حکومت کی حرس تخت کی چاہت اچھے اچھے انسانوں سے بھی وفاداریاں چھین لیا کرتا ہے میں کچھ سمجھی نہیں اببہ حضور یہ مواما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا آدم کا آدمی سے جانور بن جانے کا ارے باببہ حضور آپ تو باتو باتو میں شیر و شائری کے مسرے سوچنے لگے ہیں ہاں بیٹی یہ شیر میرے میرے دل کا دھوان اور تغفن ہے بہدرو ہم سب بہدروں کی اولاد ہیں ہمارے خون میں آتیش پشاں برپا ہے ایک کمزور خاتون ہم سب پر حکومت کریں یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے اگر آپ سب ہمارا ساتھ دیں تو ہم اس حکومت کا تخت و تاج بدل دیں گے بولیے ہمارا ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دھوٹکار ہیں ہم سب ہم پر دھوٹکار ہیں ایک شرابی عیاش بزدل بادشاہ جہاں گر کے کمزور خاتون بی بی ہم پر حکومت کریں دھوٹکار ہیں اگر آپ اب بھی ہمارا ساتھ دیں تو ہم اس راج کا تخت بدل کر سمراج بنائیں گے بولیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم ایک بہترین حکومت قائم کریں گے آپ سبوں کے لیے انشاءاللہ میرے بہادر راج پوتو میرے ساتھیوں یاد کرو اکبر آزم کا ایک شرابی جانشین ایک اپنی رکھائل نمہ بی بی کے لیے ہم پر اسے حکم چلانے کے لیے مقرد کریں یہ ہماری شان کے خلاف ہے یاد کرو راج پوتو نے خاص کر آپ سب کے پوروجو نے اس مغل سلطنت کو مضبوط اور مستقام بنانے کے لیے اپنا خود نہیں بھائیا اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس حکومت کو بدل دو ہمارا حاکم کون ہوگا حاکم آپ اور ہم ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اس راج کو سمراج بنائیں گے رضا میرے یار میرے دوست میرے خادم میرے رازدار ممتاز کی یادیں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں ہم تو بس اب اتنا چاہتے ہیں کی ہم اور ممتاز تا قیامت تک ایک ساتھ رہیں آلہم پنہ اللہ کبھی دو قیامتوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا اس بات کا کیا مطلب ہے رضا آلہم پنہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو اب کہ بھی چوکو رضا گستاکی ماف ہو جی لیکن انتاز تو سرا پاک قیامت ہے اور ایک قیامت کے ہوتے ہو اللہ دوسری قیامت کیوں نازل کرے گا بڑے شرارتی انداز ہو گئے ہیں تمہارے کچھ فرمانا چاہتا ہوں یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ دیجئے دن رات یہ دل کا اوڑنا بچھونا اوڑنا بچھونا تمہارا سر ہے تم گدھے تھے گدھے کے گدھے ہی رہوگے کوئی کمبخت بھلا عشق کی مثال اوڑنے بچھونا سے دے سکتا ہے خیر تم نے بھلا کبھی عشق کیا ہو تو سمجھو نا ہائے یہ کیا کہہ دیا سہید عالم آپ میں ارے ہمیں تو اللہ نے ہی عشق کرنے کے لائک نہیں بنائے ورنہ ورنہ ہم بھی اپنے لیے کوئی عجومن ڈھونڈ لیتے ہیں مجھے ماف کرنا کیونکہ 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 اللہ تعالیٰ کی مسلحت کے بنا تو کچھ ہو نہیں سکتا اور اس میں بھی کوئی اللہ کی مسلحت ہوگی کہ تم عشق نہیں کر سکتے ٹھیک فرما رہے ہیں کئی عالم خان آپ کیا خاص خبر لائے ہیں ملکائی آلیا دراصل وہ حملہ ور باگی محاوت خان کے بھیجے ہوئے تھے نہ کہ شہزادہ خرم کے کیا کیا کہا آپ نے پھر سے کہیے یہی یہ شہزادہ خرم ایسے ہیں ہی نہیں ان کے بارے میں آپ کا اندازہ قطعی غلط ہے مہاوت خان مغلیہ فوج کے خیمے میں جا کے فوج کو آپ کے اور جہاں پناہ کے خلاف بڑکا رہا ہے وہ شہنشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے جس سامپ کو مغلوں نے دودھ پلا کر مصبوط کیا اب وہی سامپ مغلوں کو ڈسنے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں وہ ادب با ملاہدہ ہوشیار شہزادہ خرم تشریف لا رہے ہیں ادب از ہمدی ادب بیٹے خرم ہم آپ کی کندار کی جیت سے بہت خوش ہیں ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں شکریہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کل رات ہم آ رہے تھے تو ہم پر جان لے وہ حملہ ہوا مگر ہم بال بال بچ گئے ہیں نہایت ہی افسوس کی بات ہے ملکہ ساہی کچھ خبر ہوئی کی کس نے حملہ آپ پر کروایا تھا ہاں ابھی ابھی پتا چلا ہے کون ہے وہ غددار ہمیں ابھی اس کا نام بتائیں ہم اس کا سر کلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے وہ ہے آپ کے استاد مغل سپے سالار مہاوت خان کیا ایسا ہو ہی نہیں سا ناقابل یقین ضرور آپ کے دشمنوں نے آپ کو غلط خبر دی کیا موگلیہ جیسوس مہکمہ کے سربراہ آلم خان ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولنی کی جورت کر سکتا ہے شہزادے وہ تو آلم پناہ کے قتل کا منصوبہ بنا کر تک پہ کابیز ہونا چاہتا ہے اگر یہ واقعی سچ ہے تو ہم مہابت خان کو بغاوت اور سازش اور قاتلانہ حملہ کرنے کی پاداش میں ایسی سزا دیں گے کہ ساری دنیا تا عمر یاد رکھے گی اب ہمیں اجازت دیجئے ملکہ صاحبہ تاکہ ہم اس باغی نمک حرام مہابت خان کو سزا دے سکے سعداد ہم پر جان لے وہاں حملہ ہوا مگر ہم خاموش رہے مگر اب ہم بدنما بھیڑیوں کو قید کھانے میں بند کروا کر ہی رہیں گے سپے سالار آصف خان ہمارے والد کی بیماری کی وجہ سے وزیر آلہ مقرر کیے جاتے ہیں ہم جناب حیات بیگ کو وزیر مالیت یعنی شاہی خزانے کے وزیر دولت بیگ کو وزیر محصول بنانے کا اعلان کرتے ہیں دربار برخاست مہابت خان میرے استاد اتنی رات اچانک میرے پاس کیا فریاد لے کر آئے شہزاد خرم میں اپنے جان کی فریاد لے کر نہیں بلکہ میں آپ کو نور جہاں کی اگلی ساجش بتانے کے لیے آیا ہوں تو بتائیے استاد مہترم شہزاد خرم آپ کے کہنے کے مطابق حالات حضرہ جاننے کے لیے میں نور جہاں سے ملنے پہنچا اس نے مجھ سے کہا کہ میں بنگال کے سوہ جا کے آپ کے ساسر ارجمند کے والد آصف خان کا قتل کروں اور وہاں کے سپہہ سالار کا عوضہ میں حاصل کریں تو آپ نے نور جہاں پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا اور فوجوں کو بغاوت پر کیوں اکسایا خرم اس سے پہلے کی وہ ناگن نور جہاں آلم پناہ کو زہر دے دے آپ کو مروا دے آپ کی بھلائی کے خاطر آلم پناہ کو بچانے کے خاطر سب کچھ میں نے کیا رہی بات فوج میں بغاوت کی تو آپ کا وارث بننے کے خاطر میں نے سارے اہم فوجی سرداروں کو زہر سازی کے تحت ہم نوا بنایا شاید آپ نے جو بھی کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس میں ضرور کوئی اللہ کی مسئلت اور مدد شامل رزا آداب آلم پناہ انکو میرے وفاداروں کے ساتھ حفاظت سے لے جا اور واپس آ چو حکوم آلم پناہ چلیوز ہمارے وفاداروں بہادروں اور جان اساروں اب ہم کافی کافی بوڑے اور علیل ہو چکے ہیں مولیہ خاندان کی روایت کے مطابق ہمیں اپنا اگلا والیہد مقرر کرنا ہے ہم ٹھیک ہیں ہماری چار اولادوں میں سے صرف ایک ہوئی اگلا والیہد نامزد ہو سکتا ہے ہم شہزادہ خرم سہزادہ خرم کو مغلیہ خاندان کا اگلا والیہد نامجد کرتے ہیں اگلا والیہد نامجد کرتے ہیں آئے مغلیہ خاندان کا اگلا والیہد مغلیہ خاندان کا اگلا والیہد مغلیہ خاندان کا اگلا والیہد مغلیہ خاندان کا شہزاد خرم ا مولا ہوتاں ا کرتے ہیں مبارک 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 مanja محمد شہزاد خرم حقپ حقوامت محبت قتل خون خون آلود تخت تاج اور انجام موت موت یہ چاہدوں کا دل نشی کاربا یادوں کا یہ تاج مہل منتاز مہل ہموار کریں گے آپ